حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک دن کبھی کسی نے اعتقاف کر لیا حضور فرما رہے ہیں ایک دن یعنی اب جو شروع ہو رہے ہیں اعتقاف پورے سال کی آفر نہیں ہے یہ ہے میں یہی سمجھاؤں اگر ان دس دنوں میں ایک دن کبھی کسی نے اعتقاف کر لیا اللہ کے بندے نے عورت نے گھر میں مرد نے مسجد میں ایک دن کا اعتقاف اگرچہ وہ مسنون تو نہیں ہوگا لیکن رمضان کی رات میں ایک دن کبھی اعتقاف کر لیا فرمایا اللہ تعالیٰ اس اعتقاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں آپ کہیں گے جی خندق کیا ہے سن پینسٹھ میں ہم نے بھی خندق دیکھی تھی پھر تو جنگی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ جہاد کا سلسلہ قائم فرمائے تو انشاءاللہ مسلمانوں کا جھنڈا پورے ہندوستان پر لہرائے گا یہ میرا ایمان اور یقین ہے کسی کو بری لگتی ہے تو لگاتے رہے ہیں فرمائے خندق ہم نے تو اتنی تھی دیکھی بس تو یہ تو کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تین خندقوں کا یہاں سے پھلانگ کے ادھر لیکن حدیث ہے اور اس کی تشریح یہ کی ہے یہ ہے زیادہ سبحان اللہ کہنے کی بات ایک دن کبھی جس نے اعتقاف کر لیا رمضان کے آخری عشرے میں تین خندقوں کے درمیان کہ برابر دیواریں اس کے اور جہنم کے درمیان کھڑی کر دی جائیں گے اور ایک خندق کے بارے میں لکھائے کہ اس کا فاصلہ اتنا ہے جس نے زمین اور آسمان کی مسافت ہے ایک زمین اور آسمان اوپر تک دوسرا تیسرا یہ تو اتنی دور رکھ دیا اللہ نے جہنم کو اے اللہ ہمیں سب کو آتش جہنم سے محفوظ فرماتے ہیں یہ جہنم سے بچنے کا عشرہ ہے اور ایک حدیث اور بھی ہے فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا مسنون دس دن کا اعتقاف وہ ہے مسنون فرمایا اللہ تعالیٰ اس اعتقاف کرنے والے کو جو ثواب دیں گے سو دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو دس دن کے اعتقاف کے بدلے میں فرمایا دو حج اور دو عمروں کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے یہ حدیث ہے میرے دوستو اور بزرگو کتنا عظیم عشرہ شروع ہو گیا یہ تو فضائل ہیں لیکن کام کی بات جو ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں بہترین انسان بنا رہے ہیں جس کو ہمارے ہاں فرنیچر والوں کے ہاں جاؤ ہاں بھئی یہ لینا ہے بھئی یہ یہ لینا ہے اچھا جی بھئی چڑھا دیں آپ اسے اس پہ چڑھا دیں گاڑی کہتے نہیں جی ایسے سوڑی چڑھائیں گے پھر کیا کریں گے بھئی مال ہم نے پسند کیا ہے پیسے جیب میں لو مال چڑھا دو اس پہ وہ جو گاڑیاں ہیں نہیں جی فنیشنگ ہوگی ہو ہو فنیشنگ اتنی انگلیش ہاتی ہے انہیں فنیشنگ ہوگی اس کو چمکائیں گے اور یہ کریں گے مطلب یہ کہ آپ کو شرمندہ کی نہ ہو ایسے ہی پھٹیچر قسم کا آپ لے کے چلے یاد رکھئے میرے دوستو اور بزرگو اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا بہترین مخلوق اب اس مخلوق کی فنیشنگ ہو رہی ہے روزے کے ذریعے سے تقوی دیا اور اعتقاف کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے معاشرے میں کیسے رہتے ہیں آؤ ذرا اعتقاف میں بیٹھو سیکھو یہ برابر برابر جو تمہارے بھانت بھانت کے لوگ بیٹھے ہیں اگر دس ایک لائن میں بیٹھے ہیں تو یہ سب تمہارے بھانجے بتیجے نہیں بیٹھے ہیں کسی کی زبان کچھ ہے کسی کا مزاج کچھ ہے کوئی نرم ہے کوئی تیز ترار ہے بھانت بھانت کے لوگ ہیں ہمارے ہاں تبشیر نے یہ مجھے خبر دی تھی باقی اور کیا ہو ایک سو بیس نام آگئے ہیں جو ہمارے ہاں آج اعتقاف میں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے عراضوں کی تکمیل فرمائے ان کے مزاج مختلف ہیں فرمایا کہ اعتقاف میں اس لیے بھیجائے تم پریکٹیکلی آج کوشش کر لو دیکھو تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو دیکھو تمہارے پڑوسی ناراض نہ ہو جائے یہ نکل پڑوسیوں کے حقوق اور پڑوسی کا خیال رکھنا خدا کی قسم اتنی بڑی فضیلت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے باتیں کر رہے ہیں جیسے ہوتا ہے راستے میں کسی نے روک لیا میں جہاں بھی روک جاؤں چار ادھر کھڑے ہو گئے پانچ ادھر کھڑے ہو گئے تو میں ان سے گھبراتا نہیں ہوں کہ بھئی یہ کیوں کھڑے ہو گئے لیکن یہ ایک عدب سیکھ لو جب دو آدمی باتیں کر رہا ہوں وہ میں ہی نہیں کوئی بھی ہوں تو ان کے قریب جا کے مت کھڑے ہو ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ اسے یہ اندازہ ہو گئی یہ بھی کوئی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے یہ نہیں ہے کہ قضے کی طرح کھڑے ہو گئے جا کے بھئی وہ باتیں کر رہے ہیں آپ جو ہیں آگئے نہیں یہ تو میرے چچا ہیں یہ تو میرے فلانے ہیں عدب کوئی چیز نہیں ہے دو آدمی جب باتیں کر رہے ہیں مسلم غیر مسلم کی بھی قید نہیں ہے جا کے کھڑے نہیں ہو جاؤ